بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دل قبرہ آگیا ہے یہ سارا معاملہ کیا ہے اس پر میں آپ کے سامنے گوشت گزار کروں گا اپنے جو خیالات ہیں اور خبریں یہ دونوں کیا ہیں میں آپ سے ارض کروں کہ پنجاب کے اندر جو سرائی کی علاقہ ہے اور جو سندھ کا ایریہ ہے پائن بارچہ نے اور اسلام نے تباہی مچائی بھی یہ برے حال تھے بھونکے دیارے ایسے ایسے مناظر کی تصاویر آتی ہیں ایسے ایسے جو ہے وہ فوٹیجز سامنے آتی ہیں کہ بندہ جڑے نا دل دہل کے ریجند ہے میں بیان بھی نہیں کر پاتا سچی بات یہ ہے کہ میرے میں حوصلہ نہیں ہے کہ میں وہ چیزیں دیکھنے کے بعد ان کو بیان کروں اور میں در رہے ہوئے کہ جو میں بیان کرنے بیٹھاں گا تھے میں جذبات کی روح میں پتہ نہیں کتھ ہوتا کتھ آپ بھیجاں گا اس لیے بس میرے تھوڑے کہیں کو آپ زیادہ جانے ہیں لیکن اس کے اوپر جو ظلم ہے ناثر دیکھیں وہاں پتروں کے ساتھ دو تین طرح کے مظالم ہو رہے ہیں ایک ظلم وہاں پر ظاہر ہے کہ جو موسم ہے اس کا ہے دوسرا ظلم یہ ہے کہ جناب وہاں پر جو حکمتیں تھیں انہوں نے رکا نہیں لوگوں کو کہ جناب تسی دریاز راچھ نہ ہو جناب تسی سلابی جڑا پانی گزرنا ہے ادھے راچھ نہ ہو کوہ سلیمان سے گرنے آنے والے پانی کے راستے میں آپ نہ آئیں وہاں پر بند پراپر حکمتوں نے نہیں بندے نتیجہ یہ نکلا کہ وہ لوگ وہاں پر جا کر بیٹھ کے ہر سال سلسلاب آتا ہے اور ہر سال پاکستان کا عرب و روپیہ جو ہے نا عرب و ہر روپیہ شاید میرا خیال ہے سو عرب روپیہ سے زیادہ کا نقصان ہوتا ہے اس ایک کلرک ایک کوئی جو ہوتا ہے کیا کہتے ہیں اس کو آہ آور سیئر یا جو کوئی بھی مطلب ہے کہ اس محکمے کا جس کو ہم محکمہ پاشی کہتے ہیں یا جو دیگر اس طرح کے جو محکمہ ذرا سے لٹڑ لوگ ہیں انہ دی چھوٹی موٹی لالچ نے اور حکمتوں کی غفلت نے بقیدہ طور پر پاکستان کو خرب و روپیہ کا نقصان پچھا دی اب تک اور کوئی بندہ پوچھنے والا نہیں ہے میں آپ سے پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ لوگ وہاں پر جائیں گے تصویریں تروائیں گے ایک دو چار پنچ لوگانوں پہلے دنگے فوٹو مالت چڑھیں گیا اور لوگ جو ہیں وہ تاڑی تاڑی ماران کے پچھرے خوش ہو جنگے لیکن اگلے سال پھر سلاب آئے گا پھر گلوبل وارمنگ کا سین اثر ادھے اتبارشاں بھی بڑی ہیں بدنی ہیں ادھے اندر تھے جڑھا سلاب بھی بڑے آ رہے ہیں اور اس میں عوام کو بچانے کا جو ایک بقاعدہ منصوبانہ وہ بنانا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے لیکن اس سے پہلے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچا جائے جن لوگوں کی رشوت خوری کہلیں گفلت کہلیں جو مرضی اس کو نام دے لیں ان کی وجہ سے یہاں پر حالات پیدا ہوئے ہیں کہ لوگ جو ہیں ان کے بچے یار میں نے ایک تصویر دیکھی ہے آپ یقین کریں کوئی پانچ چھے بچے ہیں تقریباً ایک عمر کے اور وہ ان کی علاشیں پڑی ہوئی ہیں پتہ نہیں کتو لوگ کی دل ہے کہ اندھے نے کہ اس طرح کی تصویر دیکھ کے یہ میں حکمرانوں کی بات کر رہا آتنوس کونس ہوئی اندھے نے یار میری تو سمجھ میں نہیں آتا بہرحال اب جو مریم نواز شریف صاحبہ ہیں وہ جا رہی ہیں راجنپور میں ایک تین تصویریں انہوں نے شیئر کی ہیں ایک ٹویٹ کے اندر کل اور انہوں نے کہا کہ جناب میں جو جو میرا دل تڑپ کے رہ گیا ہے ان سے ملنے کے لیے خود جا رہی ہوں تمام حکومتوں اور مخیر حضرات سے درخواست ہے کہ مصیبت میں مبتلا اللہ کی مغلوق کی خبر گیری کریں اچھا اب اس میں آپ دیکھیں ان کی باتوں میں دکھ بھی ہے درد بھی ہے انسانیت بھی ہے لیکن سر اصل بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ دکھ درد انسانیت کے الفاظ استعمال کردنے سے کم پائنے بڑھنا کوئی نہیں ہاں یہاں پر آپ کو بقیدہ پلاننگ کرنی چاہیے آہ مسلمی نواز کی گورنمنٹ ہے آہ فیڈل میں اور پنجاب میں بیٹھے ہوئے ہیں پرویزلی صاحب اچھا اب یہ سارا بیسیکلی کام جو کرنے کرنا یہ پرویزلی صاحب کو کرنا چاہیے فیڈل گورنمنٹ کے ساتھ مل کر کیونکہ وہ اس کو دوزیرحال ہیں لیکن پرویزلی صاحب کا کیا کریں پرویزلی صاحب تو جناب اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کوئی عمران خاندل تک بھی نہیں سکتا ہاتھ لگا گیا دکھائے جناب پوری دنیا جو مو تحاندے قابل نہیں رہے گا اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور چوئی صاحب چار دنوں دی چاننی تو پھر اندھیری رات بہو جی بس کر دیں کچھ خوفے خدا کر لیں یار لوگ آپ کی آپ کی ریایہ سمجھ لو چلو یار آپ نہیں سمجھنا چاہتے ہیں عوام آپ نہ سمجھیں یار ریایہ سمجھ لیں تو وہاں پہ خدا ترسی دے چکری جی پا میں چلے جاؤ جاؤ دے سہی تو اسی طرح ناسنہ سے بنی گا اللہ جان دے پتر دیماغ بھڑ دے بنی گا اللہ تر جان دے امران خان پر مقدمہ ہو گیا تانو پھر فکر پہ گئی یہ یہ سیاست کا ٹائم نہیں ہے عمران خان صاحب جو ہیں وہ بڑے لیڈر بنتے ہیں جناب بڑے ماچو مین بنے ہوئے ہیں اور کامپے ٹانگری پنوان دی ایک پرشے دے اتے اور ایک نوٹس کے اوپر لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ عمران خان کو بھی تھوڑا سا اس بارے میں خیال کرنا چاہیے کہ وہاں پر کچھ کرے وہاں پر جائے انہیں بڑے بیت آشا پہ کٹھے کردہ ہے اے درو درو ٹھیک ہے اتے جا کے یار کو پہ دے 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 وہاں پہ چلا جائے نہیں جا سکتے چلے فرض کرتے ان کو خطرہ کی گرفتار نہ ہو جائے اتے کسے بندے ایک بزرگ جو انہوں نے سندھی میں کہا ایک فوٹیج میں نے دیکھی اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایک بزرگ نے کہا کہ ساہی میرے میرے گاؤں کا کچھ بھی نہیں بچا تو سی ایم نے اپنی گاڑی کھولی انہیں کہا تو میں نے اتے لے کے چل تو میں جا کے وہاں پر دیکھتا ہوں کیا حال آتا اور میں تمہاری مدد کروں گا میں تمہارا گھر بنا کے دوں گا تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں سر یہ چھوٹی چھوٹی جیسٹرز ہیں سر اس سے وہاں کے لوگوں کو ایک خوصلہ ہوتا ہے کہ ساڑی کمر ساڑی نا کھلوتی اتے دے پہین پنجاب پیچھتے پرویز نہیں جا گئے عمران خانہ کھلوتا ہے ٹھیک ہے اوڈن تو اے فکر ہی نہیں کہ اس پاس کی ہو رہا ہے بڑے انہوں نے پریسلیزے وغیرہ جانی کی ہیں جناب وہ راجہ بشرف کی بھی کل میں نے دیکھی کہ جناب سلاب کے حوالے سے بڑی زبردست میٹنگ کرنے جا رہے ہیں گلہ صرف گلہ گفتگو کوئی کامز جو ہے نا وہ زمین کے اوپر ان کا موجود نہیں ہے اب مریم نواشی صاحبہ کو بڑا ایک جو ظاہر ہے وہ ایک خاتون ہے ایک ماں ہے مطلب ہے کہ انہوں تکلیف ہوئی ہوئی میرا جو مرد ہوتے ہیں انہوں نے دل ذرا کہنے ہیں مضبوط ہوندہ ہے تو انہوں نے دل کام گئنے تھے انہوں نے تکلیف ہوئی ہوگی تو وہ اب باہر نکلی ہیں اچھا اس کو آپ پولٹیکل رنگ بھی دے سکتے ہیں وہ سمجھ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جناب مریم نواز جو ہیں اب وہ اس طریقے سے اپنے جو پارٹی کی ان کی نیچے جا رہی ہے آہ کیا کہتے ہیں عوام کے اندر مقبولیت اس کو ذرا تھوڑا سا اپ کرنے کے لیے جا رہی ہیں یہ آپ رنگ دینا چاہے بلکل دے لیں تو پائیں اے رنگ جڑا اے عمران خانوں کیوں نہیں نظر آندا یہ کام پرویزلائی صاحب کو نظر کیوں نہیں آتا یہ شامود قرشی صاحب کو نظر کیوں نہیں آتا جو اپنی بیٹی کا الیکشن کا ٹیسٹ کر رہے ہیں ان کو کوئی فکر فکر نہیں پائیں کہ انہی کا ایریہ ہے وہ سارا یعنی جو سرائکی علاقہ ہے سارا شامود صاحب ادھر ادھر دینے نا تو اتھے جا کے پائیں ادھر بسے بھی چلے جو نہیں جا رہے بلاول صاحب نے اپنا دورہ منسوق کیا ہے وہ اب سندھ کے دورے پر ہیں اور آس زرداری صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ سارے جنہیں یار فلال سے آسا چھڑ دیو ادھا پاکستان جڑانا اور دوبیا پہ آتی ادھر آو ذرا تھوڑی ادھر ہیلپ کریے باہرال پتہ نہیں اب وہ کتنی کے ہیلپ ہو سکے گی کتنی کے نہیں ہو سکے گی لیکن میری نظر میں حال سر وہی ہے جو میں نے پہلے آپ کو کلولی ویڈیو میں بتایا تھا اور ابھی بھی میں آپ اسی بات پر سٹینڈ کرتا ہوں کہ حضور جن لوگوں نے غفلت کی رشوت لی جو بھی آپ اس کو نام دینا چاہے دے لیں انکوائری کرو کڑے کڑے دور جو اتھے لوگ کی آکھے وسے اس دور دا کیڑا کیڑا افسر سی جس نے اس چیزوں کو روکنا تھا انہوں پائن نشان نے عبرت بنا دے پڑھے اس کے بعد اگلا کام کریں اور ان لوگوں کو اتنی دیر کسی اور جگہ پر حکومت اپنے خرچ پہ کسی اور جگہ پر ان کو سیٹل کریں ان کو گھر بنا کے دے ان کو امداد دے انہوں نے بڑا ظلم ہو گیا یار وہ بہت زیادہ ماترد لوگ ہوتے ہیں بڑے غریب لوگ ہوتے ہیں اتھے لوگوں نے کک کنڈا نہیں رہا لیکن ہمارے حکمران ہیں جو بے ہی سو چکی ہے سر اور ان کو نہ کسی کی آہیں نہ سسکیاں نہ آنسو نہ سنائی دیتے ہیں نہ دکھائی دیتے ہیں اللہ تعالی یقینی طور پہ جو ہے نا ہر ظالم سے حساب لے گا اور جس نے بھی یہ ظلم کیا اور جو اس وقت حکمران ہیں چاہے وہ فیڈل گورنمنٹ کے ہیں چاہے وہ سبائی حکومت کے ہیں اور وہ ان مظلوموں کی مدد نہیں کرے انہ دی ہڈی ہیں جو ٹیکس کٹ کے اپڑیاں گڑیاں جڑیاں اسی دے ویچ بیٹھ کے پھر دے رہے ہمارے پیسو کے اوپر یقینی طور پہ آپ دیکھئے گا کہ حساب ان کو دینا پڑے گا مجھے اس بات کا یقین ہے آہ یقینی طور پہ یہ حساب ضرور ہوگا بھر میں باتا ہوں میاں نواشری صاحب کی طرح میاں نواشری صاحب جو ہیں اوپائن ڈار صاحب کی طرح انقریب جو اطلاع ہے میرے پاس یہ ہے کہ انقریب وہ اپنے کیسز کے خاتمے کے لیے اور اپنی جو نہلی ہے اس کے خاتمے کے لیے عدالتوں سے رجوع کرنے والے ہیں اس سلسلے میں انہوں نے اپنے جو وکلہ ہیں ان کو خدایت جاری کر دی ہے لندن سے پہ انہیں خبر آئی ہے کہ وہ چاہتے یہ ہے کہ جناب وہ پاکستان آئیں لیکن آنے سے پہلے وہ اپنے تمام کیس ختم کروانا چاہتے ہیں کیونکہ واپس آ کے جے پہ انہیں پھیر ادری مطلب جیل ہی جانا ہے پھر واپس آندا کی فیضہ لندن دا ٹھنڈا موسو میں رامنا بیٹھو مزیدار کھانے کھاؤ اور پھر ہو یاشی مارو پاکستان جو کوئی مدوی آیا پڑی تو کوئی گل نہیں لیکن میاں نواشتی ایسا نہیں چاہتے وہ چاہتے ہی ہے کہ وہ واپس آئیں اور یہاں پر آ کر عمران خان کا جو بھی بیانیاں ہے اس کے خلاف وہ اپنا بیانیاں جو ہے نا اس کو آگے بڑھائیں اور اگلے انتخابات کی تیاری کریں جو اس وقت ان کی حکومت ہے ان کی پارٹی کی اس کی کارکردگی سے وہ پائن زیرو پرسن مطمئن ہے یہ میرے ذرائع نے مجھے بتایا ہے وہ کہتے ہے کہ یار یہ بالکل اس طریقے سے نہیں جا رہے جس طریقے سے آہ ان کو جانا چاہیے تھا آہ عوام مہنگائی کے وہ اطلعے دبکے رہ گئی ہے اور وہ یہ بھی بتا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے منع کی تحضیب آئین کہ کو من نالب ہو آہ لیکن حالات ایسے بنے کے لینی پڑی اب ہونے گلپ اٹھولے تھے وجانا پہ رہے ہیں لیکن وجاندہ چاجے نہیں آ رہے ہیں شباز شریف انہوں یہ مطلب ان کی بات کا کرکس ہے جو میں اپنے طور پر بیان کر رہا ہوں کہ انہوں نے وجاندہ چاجے نہیں آ رہے ہیں جو بھی چیز ہے اس کو ایک طریقے کا ساتھ بہتر انداز میں کیا جا سکتا ہے خیر شباز شریف صاحب نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ بجلی کے بیلوں میں کوئی میرا خیال انہوں نے فیول ایڈیسمنٹ چارجز جو ہیں وہ کچھ ختم کی ہیں اور ایک فکس جو چارجز ہیں وہ تاجروں پر لگائے ہیں کو اس طرح کی انہوں نے ایک ٹرائی تو کی ہے لیکن پھر بھی میں اگین یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک مہنگائی کو آپ کنٹرول نہیں کریں گے ناثر تب تک معاملہ حل نہیں ہوگا بہر اب میں اس خبر کی طرف آن لگ ہوں جو میں نے کہا ہے کہ ٹچا جا مقدمہ اور جناب اڈے وڈے کاردہ پائی نکے جے دلنا مالک نکلیا صرف واقعہ یہ ہے کہ ایف نائن پارک میں شباز گل صاحب کے ساتھ ہونے والی مبینہ جنسی حراسگی کے خلاف اور تشدد کے خلاف ایک بقیدہ طور پر آہ آہ ریلی نکالے گئی تھی عمران خان صاحب نے ناؤس کیا تھا عمران خان صاحب وہاں پر موجود تھے اور اس میں آہ دفعہ ایک سو چوٹالیس کی خلاف ورزی ہوئی تھی اسلامباد کی جو انتظامیہ تھی انہوں نے منع کیا تھا کہ بہو جی نہ کرنا دفعہ ایک سو چوٹالی لگی ہے اور یہ پچیس مہی سے لگی بھی تھی تو انہوں نے کہا نہ کرنا اسی پرشاہ دے دیا گئے اے پائنو رباز نہیں ہے ان کو شوک ہے بڑا مچو مہن بننے کا عمران خان صاحب کو وہاں پر چلے گئے اور جناب ہوتھے جڑانا آہ ریلی رو لکڑ لی اب اس کے بعد مقدمہ ہو گیا سر آج درج اور وہ مقدمہ جو درج ہوا ہے وہ ہے دفعہ ایک سو چوٹالیس کا آپ یقین کریں کہ سٹوڈنٹ لائف میں دفعہ ایک سو چوٹالیس ہے پرچے پتہ نہیں اسی کندے بھگتے یعنی یہ کو مقدمہ مطلب سردہ ہندے ہی کوئی نہیں اس کو کنسیڈر ہی کوئی نہیں کرتا جو پولیٹیکل ایکٹیویسٹ ہوتا ہے نا مارا موٹا ہی ہونا پولیٹیکل ایکٹیویسٹ چاہیے یہ ایک الگ بات ہے کہ اس کو پتہ دا ہے کہ دفعہ ایک سو چوٹالیس کچھ نہیں مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آگیا ہے یہ جو دور تھا نا پرویز مشرف کا اس میں اے آرڈی تھی اور اے آرڈی کے دور میں آہ مزارع ہوتے تھے آہ پیپس پارٹی کرتی تھی نون لیگ کرتی تھی اور پریس کلپ کے باہر دفعہ ایک سو چوٹالیس کا نفاظ تھا کہ جناب کوئی چار یا چار سے زیادہ افراد جمع نہیں ہو سکتے تو ایک سیاسی کارکومت تھی سائیدہ میر سائیدہ میر صاحبہ لاہور کی رہنے والی ہیں اور پیپس پارٹی مغوا کرتی تھی آج کل وہ گوشہ نشین ہو چکی ہیں اور سائیدہ میر صاحبہ کو تین خواتین جو ہیں وہ کھڑے ہو کے نعرے لگا رہی تھی تو پولیس والے ان کے پاس آئے ان کو گرفتار کرنے لگے تو سائیدہ میر نے ان سے کہا کہ میری گیال سون قانون کہندہ کہ چار تو ود ہون چار یا چار تو ود ہون تو پھیر تو پھڑ سکنا ہے اسی تینہ جنہیں کھلوتیں ہاتھ ہاں نہ لائیں تو جو سیاسی کارکومت ہوتا ہے نا اس کو پتا ہوتا ہے اس بات کا کہ دفعہ ایک سو چوتالیس ہم دیکھی ہے وہ اس کو اتنی کوئی ہمیت نہیں دیتا لیکن صاحب مقدمہ درج ہوا ہے اور سترہ لوگ ہیں اس میں اس میں اسد عمر شیح رشید وغیرہ بھی شابل ہے اسد عمر صاحب کو جیسی بنا چلا ہے کہ مقدمہ درج ہوا ہے ٹویٹ کھڑکاتی پلوان نے کہتا ہے کہ جناب دیکھیں یہ اتنے بخلا گئے ہیں کہ جناب میں تو اس دن لاہور میں تھا داتا صاحب کے باہر میں خطاب کر رہا تھا اور میری تقریر بھی نشر ہوئی تھی لائیو تو پھر بھی انہوں نے میرے مقدمہ درج کرا دیا یار میری بات سنیں اسد عمر صاحب کیا ہو جائے گا ایک سو چوتالیس تو ایسی دفعہ ہے جس پر آپ کا تو مطلب ماشاءاللہ انہا کاد کارٹ ہے آپ کے والد صاحب مطلب ہے کہ ایک جرنیل رہے ہیں تسی پاہین وزیر رہے ہو افاقی ایک پارٹی کے سیکٹری جنرل ہیں ایک سو چوتالیس تو قبرہ ہے بھائے پاہین یہ تے پارٹی شروع بھی نہیں ہوئی یہ وضاحتے دینے کی کیا ضرورت پڑ گئی کہ یہ انہوں کا یہ دیتے ایک سو چوتالیس کوئی گاہ نہیں خیر گئی جائے سیدھا صبح جا کے یعنی پنجی منٹی جیڈی نا یہ زمانہ تو یہ نہیں جاگو تھے جناب اپنا ثبوت دے دے وضاحتے دینے کی کیا ضرورت ہے اس سے تو آپ کی کمزوری اور یعنی کم یعنی آپ یہ پتہ چلتا ہے کہ تاڑیچے حوصلہ کوئی نہیں مقدمہ سیندہ تو پہینجے یہ حوصلہ نہیں ہے تے پھر ایڈیاں وڈیاں وڈیاں مطلب گلنا کیوں کر دے ہو کیوں باہر نکلتے ہیں اور کیوں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یہ حالت ہے پی ٹی اے کی ایک مقدمہ اور درج ہوئے شبازگل کے اوپر اور مقدمہ یہ درج ہوئے کہ وہ جو پسٹل رامض ہوا تھا نا شبازگل کے کمرے میں سے اس کا انہوں نے کہا تھا کہ یہ میرے ڈرائیور کا ہے اور ڈرائیور جو ہے یہ کھنی طور پر اس کے پاس لائسنس ہوگا لیکن وہ لائسنس پیش نہیں کر سکے نہ ظاہرے ڈرائیور پیش ہوئے آتے ہیں پھر پول سے پرچہ دیتا ہے اور وہ ڈال دے گئے یہ شبازگل صاحب کا ان کے اوپر وہ مقدمہ درج ہو گیا ہے ایک لائل ڈائری بھی ملی تھی سر وہ لائل ڈائری تو پائن کھولیا گیا ویکیا گیا لیکن لائل ڈائری دیچو کوئی شہر نہیں نکلی وہ ایک میسٹیریس معاملہ بن گیا کہ سادہ لائل ڈائری اتھے سیف اس کی کر رہی تھی یہ بھی ایک جو ہے نا گنجلک ہے جس کو وہ اب جو ظاہر ہے کہ تفتیشی ہے وہ حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو پی ٹی کے اوپر سر مقدمات بھی مقدمات ہیں مجھے نہیں لگتا کہ ایزیلی ان کی جان چھوڑ جے گی اگرچہ یہ بہت واضح مار رہے ہیں وہ جو پرویز خٹک صاحب ہیں اور ان کے جو دیگر ہے نا گیٹ نمبر چار کے باہر جا کے بڑیاں واضح مار رہے ہیں لیکن پائن اتھے گال انہ دی سنی نہیں جا رہی کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ جس طرح سے ان لوگوں نے لس بیلا سان ہے لس بیلا کے اوپر جو ان کا رویہ تھا اور جس طرح سے یہ ہر ایک کو یعنی کوئی عدالت نہیں دیکھ رہے کوئی سیاست دار نہیں دیکھ رہے کوئی اودہ نہیں دیکھ رہے کوئی جاج نہیں ویہرے کوئی جرنیل نہیں ویہرے جو موں میں آ رہا ان کے بارے میں بے درے گئے واحیات قسم کی گفتو کرتے چلے جا رہے ہیں تو پائن فیر تسی پھاس گئی ہو تسی پھڑکو ایک سو چھتا لی ہے یار فیر کی ہو یا اہتے جو ابرار ہے نا وہ گانا جو گاتے تھے کنے کنے جانا بلو دیکھا رہا ہے اس گانے جو ہی گا سی کہ دفعہ چھتا لی لو آتی تو پر پہ فیر ہی جانا ہے تسی اینی جی کل تو کمر آئے پہ ہو یار بس یہ ان کی حالت ہے میرے بس جو اطلاع تھی اور جو میرا خیال تھا میں نے آپ کے سامنے گوشت گزار کر دی ہے آپ دوستے درخواست ہے کہ کمنٹ ضرور کیجئے گا مگر زرہ تحزیب کے ساتھ فیلوکت اتنے ملتے کے لئے ویلاغ